آپ نے مجھے مانی راجپال جی کیا بھی بحسن پر بولنے کا موقع دیا سباپتی مہدہ پچھلے دو سال میں سرکار کے دوارہ کئی کلیان کاری کام کیے گئے اور کورونا کال میں ماننی مکہ منتری جی کہ جو پریاس رہے وہ کافی سرہانیے رہے ان کی پرسنسہ سویم دیش کے پردھان منتری ماننی مہدی جی نے بھی کی لیکن سباپتی مہدہ ان سب کے باوجود بھی میں کافی دکھی ہوں کیونکہ میں پچھلے دو سال سے راجستان کے بے روجگار جوانوں کے ساتھ نیائے کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں راجستان کے کسانوں کے ساتھ نیائے کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں راجستان کے مجدوروں کے ساتھ نیائے کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں بھرتی کلینڈر جاری کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں لیکن افسوس کہ میری مانگیں ابھی تک پوری نہیں ہو پائی سباپتی مہد ہے میرے پتا نے پاکستان کے خلاف ید لڑا انیس سو پیسٹ میں انیس سو اکیتر میں اور تیران میں ہجار پاکستانی سینکوں کو ہتھیار ڈلوا کے گھٹنے ٹکوائے اس سینہ میں میرے پتا بھی تھے جس بات کا مجھے گروہ ہے میرے پتا پچھلے دو سال سے کینسر کی بیماری سے پیڑت تھے جب بھی ویدان سبح سترہ تھا وہ مجھے بتاتے کہ اپنے یہاں بے روجگار بہت لڑکے ہیں گاؤں میں ان کو روجگار مل نہیں رہا ہے فیکٹریوں میں روجگار مل نہیں رہا ہے سرکاری نوکریوں میں بھرتیاں نکل نہیں رہی ہیں تو ایمیلے بنایا ہے ان کی مانگ کو صدن میں اٹھانا مجھ پوٹی کے ساتھ کہ تو اس کو رجی ہے وندری میرے پتا مجھے بتاتے کسان کے ساتھ گھور انیائے ہوتا آ رہا ہے چناؤ کے وقت سبھی لوگ بات کرتے ہیں لیکن ریالٹی میں کسان کے ساتھ کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے تو کسانوں کی مانگ کو مجھ پوٹی سے صدن میں اٹھانا سباپتی مہدے نہ میں کسی سرکار سے ڈرا نہ کسی نیتاؤں سے ڈرا میں نے مجھ پوٹی اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے پتا کے آدیس کی پالنا کرتے ہوئی اور جنتا کی مانگ کے انروپ میں نے ان تمام مانگوں کو صدن میں رکھا ہو سکتا ہے میں بہت سے لوگوں کی آنکھوں کی کرکری بناوں لیکن چونکہ میرا یہ دھرم اور میرا یہ کرتاویت بنتا ہے اس لئے میں نے بے جھجک ان مانگوں کو رکھا کینسر کے پیسینٹ کی انتیم سمیہ میں آواز بھی لگ بگ چلیس ہی جاتی ہے بہت بہت مشکل سے وہ بول پاتا ہے میرے پتا سے جب بولانی جا رہا تھا تب بھی پوچھتے ارے کتنے لڑکوں کو نوکری لگوائی میں بولتا ایک کو بھی نہیں لگا بجلی کے بل کم ہوئے کہ ذرکار نہیں نہیں کرے تو میرے پتا نے ایک بات کہی مجھے کہ دیکھ کمجور کی کوئی نہیں سنتا اس دنیا میں تو نردلی ویدھائک ہے اکیلا ویدھائک ہے اس لیے تیری بات کا وجن سرکار نہیں مان رہی ہے بیٹا یہ جنتا ہے راجستان کی ہندوستان کی یہ بجرنگ بلی کی طرح بھولی بھالی اور وفادار جس طرح سے بجرنگ بلی کو جامون جی نے ان کی سکتی یاد دلائی تھی کہ ساغر کو آپ پار کر سکتے ہو اسی طرح سے چاہے تجھے گاؤں گاؤں ڈھانی جانا پڑے چاہے سب کچھ اپنا بیچنا پڑے لیکن اپنی آواز کا اثر بڑھا اس کے وزن کو بڑھا اور اس کی طاقت راجستان کی جنتا کو اور جس دن راجستان کی جنتا نے اپنی سکتی کو بچان لیا پھر کوئی بھی تیری آواز کو یا جنتا کی مانگ کو ہلکے میں نہیں لے گا میں نے باہر باہر چلا چلا کے کہا کہ ہندوستان میں لگ بگ آج کی ڈیٹ میں تیس سٹیٹ ایسے ہیں جنہوں جنہوں نے کانون بنا دیا ایسا کہ انہی کے اسٹیٹ کے لوگوں کو روجگار مل رہا ہے میرے راجستان کے ایک بھی جوان کو روجگار نہیں مل رہا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ راجستان کی سرکار کو کونسی دکت ہے وہ ایک کانون نہیں بنا رہی ہے اگر آپ نہیں بناتے ہو تو ان تیس سٹیٹ سے بھی وہ ختم کروائیں باؤنڈیشن اگر انہوں نے باؤنڈ کر رکھا ہے تو پھر اکیلے راجستان کے بے روجگار یوہا کا گناہ کیا ہے لیکن میں نہیں سمجھ پاتا کہ سمپل سی بات بھی کسی کے کیوں نہیں سمجھ میں آتی سباپتی مود ہے کسان میں تو کہتا ہوں وہ مان کرتا ہے نا تو بھی مجھے عجیب لگتا ہے مالک کسی سے مانتا نہیں ہے مالک دیتا ہے اور وہ کسان ہندوستان کا اس دیس کا مالک ہے لیکن افسوس کی بات وہ اپنی مانگ بھی کرتا ہے تو لوگ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے حساب سے اور کوئی بھی وقتی یہ بات نہیں کر سکتا کسان سہین کرے انہائے تو کتنا سہین کرے کب تک سہین کرے سباپتی مود ہے انیس سو تہتر میں یہوں کا بھاو تھا دو سو روپیہ کیونٹل اور باجار میں سونا ملتا تھا پاس سو روپیہ تولا آج گےوں کی قیمت بڑھ کر ماتر ہوئی ہے سترہ سو سے ٹھارہ سو روپیہ اور سونا مل رہا ہے پچاس سجار روپیہ تولا سباپتی مود ہے انیس سو تہتر میں آئی ایس کی سیلری ہوتی تھی لگ بک چھس سو روپیہ اور آج کی ڈیٹ میں سو گناہ بڑھ گئی ہے سو گناہ سونا بڑھ گیا سو گناہ آئی ایس کی سیلری بڑھ گئی لیکن اس کسان کی قیمت بڑھی ہے ماتر ساڑھے تین گناہ سباپتی مود ہے مزدور کو انیس سو تہتر میں مزدوری میں ملتے تھے چار کلو گئوں آج نرے گا میں مزدوری کرنے جاتا ہے اس کو جتنا پیسہ ملتا ہے اس کے آتے ہیں گئوں چھے کلو یعنی کی تہتر سے لے کے آج تک ہندوستان کے مزدور کی مزدوری بڑھی ڈیٹ گناہ کسان کی اپج کی قیمت بڑھی ماتر ساڑھے تین گناہ اور دوسرے لوگوں کی سو گناہ کتنا سہن کرے کتنا کھون کا گھوٹ پی ہے ہندوستان کا کسان لیکن پھر بھی کوئی اس کی باتوں کو گمبیرتہ سے نہیں لے رہا ہے سباپتی مود ہے پچھلے پاس سال میں اڈانی کی سمپتی بڑھ گئی جارہ گناہ لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے ساتھی اس کو اپنے اپنی پارٹی کے نظریے سے دیکھتے ہیں انگریجوں نے بھی اسی طرح دیس کے لوگوں میں پھوٹ ڈال کے اور یہاں پہ راج کیا اب ان نیتاؤں نے جنتا کو بات کے پارٹیوں میں پھوٹ ڈال کے اور اپنا غللو سیدھا کر رہے میں دیکھتا ہوں سباپتی مود ہے ایم ایل ایج کی حالت ایم ایل ایج کا کام اتنا سا رہ گیا کی وہ چار ٹرانسپر کے لیے منتریوں کے گڑ گڑ آتا رہتا ہے اور منتری منتری اس ٹرانسپر کے نام پہ کئی ایسے ایسے منتری ہیں جو ودوہ ولاپ کرتے رہتے ہیں کیا یہی کام ہے ایم ایل اے کا کیا یہی کام ہے منتری کا مجھے دیکھ دیکھ کے خیرانی ہوتی ہے میں سوچتا تھا ودانت سبا میں نیتیاں بنتی ہیں کانون بنتے ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ہم اس ودانت سبا کہاں بننے جا رہے ہیں سب لوگ مل کر سب سے نویدن کریں گے کہ بھائی ان کسان مزدور گریب لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے پہلے کسی نے کیا نہ کیا اپن یہاں سے سروات کرتے ہیں لیکن کھوڑا پہاڑ نکلی چویا کافی نراس ہوں لیکن ٹوٹا نہیں ہوں اور گھٹنے نہیں ٹیکیں اور آج اس سپت میں اس صدن میں میں سپت لیتا ہوں کہ چاہے میرا گھر باہر بک جائے میں جانتا ہوں کہ میں ایک میڈل کلاس وقتی ہوں لیکن گھو گھو ڈھانی جا کے میں کسانوں کے ہستا اکثر کرا کے لاکے مکہ منتری جی کو دے ہوں گا کہ یہ اکیلے بل جیت جادوں کی مانگ نہیں ہے یہ راجستان کی چھتیس برادری کی مانگ ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جررت پڑی تو لوگ تنتر میں کہتے سر گنانے پڑتے ہیں وہ میں سر بھی گنا کر کے بتاؤں گا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں یا میری اکیلے کی مانگ نہیں ہے یہ عام جنتہ کی مانگ ہے اور جس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا میں آج بھی صدن میں مانگ کرتا ہوں کہ چھوٹے کسانوں کو مفت میں بجلی دیں ایم ایس پی پہ اس کی فصل کو خریدیں ایم ایس پی کو بھی ایسے دکھاتی ہے سرکاریں جیسے پتہ نہیں اس کو کیا دے رہے ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے منیمم سپورٹ پرائز وہ بھی اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں میکجیمم نہیں مانگ رہے ہم منیمم مانگ رہے جب کسان بیچنے آتا ہے تو انہیں پونے داؤں میں بھگ جاتا ہے کیونکہ ایم ایس پی پہ جب فصل آتی ہے خریدی نہیں جاتی ہے وہ زیادہ دن رکھ نہیں سکتا گھر میں مجبور ہے بیچارہ وہ انہیں پونے داؤں میں بیس دیتا ہے پھر ایم ایس پی پہ خریدنے کا ڈھونگ ہوتا ہے معمولی سی فصل خریدی جاتی ہے باجرے کی فصل جو میرے راجستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اکتالیس پوائنٹ تین پرسینٹ لیکن اس کو ایم ایس پی پہ نہیں خریدا جاتا ہے اکیس سو پچیس روپیا ایم ایس پی پرائیس اور باجرہ بکتا ہے بارہ سو تیرہ سو روپے میں کتنا اکسین کرے کسان بجلی کے بل سباپتی مودے آتے ہیں نا تو کپ کپ ہی چھوٹ جاتی ہے کسان کی کسان اپنی اجت کو بچانا چاہتے ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھلانا چاہتا کہ کیسے میری اجت کو بخش دو وہ جندہ لاس ہے کسان آپ کو چلتا پھرتا دیکھتا ہے لیکن کب کم مر چکا ہے وہ برتی دن مرتا ہے اپنے ماند سم ماند سو بھی ماند کو بچانے کے لیے لیکن پتہ نہیں لوگ کیسے نشٹر ہوگے کیسے پتھر دل ہوگے کیسے سویدن ہی لوگے کہ کسی کو بھی اس کا درد سمجھ میں نہیں آتا بھاڑے کے لوگ لے کے موٹی مونی تون کے نیتا سوشل میڈیا پر ببر شہر لکھوا دیتے ہیں لیکن جنہوں نے اس کو بنایا جب باہری آتی ہے اس کے ساتھ لڑا اس کے پکس میں لڑائی لڑنے کی تو سارے کے سارے بھیگی بلنی بن جاتے کوئی بھی وقتی اگر اسی طرح سے سہن کرتا رہے گا تو یہ انیاء یوں ہوتا رہے گا اور سواپتی مہد ہے اتیاس گواہ ہے جتنے بھی کرانتیاں ہوئی وہ اسی پرکاس سے انیاء سہتے سہتے جب آتی ہوگی برداست سے بھارستی آگئی تو اس کرانتی کا جنب ہوا میرے کرنے سے نہیں یہ راجستان کی جنتہ کر کے بتائے گی ہندوستان کی جنتہ کر کے بتائے گی اور یاد رکھنا آج آپ کو لگ سکتا ہے کہ ایک نردلی احمیل ہے لیکن میں جندہ رہا تو میں بتاؤں گا آپ کو جندہ رہا بل جیت جاتا ہوں تو بتائے گا آپ کو کمجور ہو سکتا ہوں لیکن میرے سینے میں بہت آگئے میرے من مستقس میں بھی جنون ہے اور اتیاس گواہ ہے کتنے بھی بڑی سے بڑی سکتی نے جنون سے لڑنے کی سوچی تو جیت جنون کی ہوئی ہے ہم جنتہ کے جنون کو جگائیں گے ایک ایک چیت جنتہ کو بتائیں گے ہمیں کوئی احمیلے کا مو نہیں میں تو آج بھی کہتا ہوں سرکار سے آپ کسان کے ساتھ نیائے کر دو جوان کے ساتھ کر دو میں تو اپنی احمیلے سپ سے ریجائن کر دوں گا آپ بنا لیں اپنا احمیلے اور جتا کے اور بھیجیں گے اس کو جتا کے بھیجیں گے اس صدن میں کہہ رہا ہوں جس دن کر دو کہتو اسی دن ریجائن کر دوں گا کوئی یہاں بیٹھ کر کے اور ان صوفوں پہ میں کوئی خوش ہونے کے لئے نہیں آیا کہ ان میں کوئی آنند زیادہ مل رہا ہے فوجی کا بیٹا ہوں کسان کا بیٹا ہوں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم تو یہ سوچ کے آئے تھی اس ویدانت صبح میں کہ جو کوئی احمیلے ویدانت صبح میں بولتا ہے اس کو بہت گمبیرتہ سے لیا جاتا ہے اور شاید دوسرے احمیلے سو جاتے ہوں گے بولتے نہیں ہوں گے اس لئے شاید نہیں ہو پا رہا ہوگا ہم چلیں گے اور وہاں بولیں گے اور نشت روپ سے پریورتن ہوگا سباپتی مہد ہے اتیاس میں نے ایک قدار نئے سے جب کسی چھوٹے سے وقتی نے انیائے کے خلاف آواز اٹھائی ہو ہو سکتا ہے وہ خود سفل نہ ہو پایا ہو منگل پانڈے کی طرح ہے لیکن اس نے کرانتی کا بھی ضرور ڈالا ہم ہو سکتا ہے کچھ نہ بن پائیں کچھ نہ کر پائیں لیکن اتنا جرور ہے کہ آئینہ جنتہ کو جرور دکھائیں گے جنتہ کو حقیقت سے روبرو کروائیں گے اور جس پرکار سے بھجرنگ بلی جی کو جب سکتی دھوڑا پڑ گیا احساس ہوا تو انہوں نے اس لنکا کو بھی جڑایا اس اہنکاری راون کے اہنکار کا بھی ناس کیا اسی پرکار سے راجستان کی جنتہ بھی نیتاؤں کے ہنکار کو چور چور کرے گی سباپتی مہد ہے سباپت کریں ندیاں میں باڑ کا پانی برسات کے دنوں میں بہ جاتا ہے میں نے پہلے بھی اس مانگ کو رکھا تھا کہ ایک بار اس کسان کی سدھ لے لو وہ جو پانی ورث بہر آئے ندیوں کا اس کو کسان کے کھیل تک پہنچا دو کسان کو بجلی مفت دے دو اس کی فصل کو ام ایس بی پر خرید لو سارے کام روک دو ایک بار یہ کام کر لو پورا دیس ترقی کی پت پہ ودد کتی سے دوڑنے لگے گا لیکن اتنا پیسہ آتا ہے جنتا سے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے کوئی اس پیسے کا بچاؤ نہیں ہوتا سرکاری ادھکاری لوٹ لوٹ کے اس کو کھا رہے ہیں سباپتی مہدہ ہے دس کے لگبک ادھکاری ہیں آئی ایس آئی پیس کوئی بھی سرکار آئے اسی پہ وہ کبجہ کر لیتے ہیں اپنا بہن بہن نیتاؤں کو راج وہ کرتے ہیں مال وہ کھاتے ہیں اور جو جنتا بھیجتی ہمارے کو کن سے بچاؤ ان سے بچاؤ ہمیں جن کو بھیجتے ہیں ہمارے لئے لڑو ان سے بچاؤ وہ سم ان کے چنگل میں فس جاتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اچھا سکتی ہو تو کتنے ہی آئی ایس آئی پیس میں بتا سکتا ہوں جن کے ہجاروں کروڑ روپے کی سمپتی ہے سرکار اس سمپتی کو کرک کریں آپ نے میری بات مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے دھنیوات کنے یہ ہی کہوں گا سرکار سے کی جوان کسان مزدوروں کی مانگوں کو گمبیر تاصل لے یہ میرا بار بار ان سے نویدن ہے دھنیوات سواپتی میں ملنے کی جواندrum ملنے کی باب اچھا سکتی ہیں